بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد خالد آپ دیکھ رہے ہیں ویلے فوٹ ٹپس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ریسپی ہے چکن تبا بوٹی جو کہ بنانے میں بہت آسان ہے بہت لذیذ بننے والی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں چکن تبا بوٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن تبا بوٹی کے لیے میں نے ایک کلو چکن لیا ہے سب سے پہلے اس کو میرینیٹ کروں گا جس کے لیے ایک چمچ ادرک کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ سبز میرچ کا پیسٹ ایک چمچ کڑاہی گوشت مسالہ تکہ مسالہ ایک چمچ آدھا چمچ سرخ میرچ پیسی ہوئی ایک چمچ نمک پیسا ہوا آدھا چمچ ہلدی آدھا چمچ بیج والی میرچ آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ اب اس میں شامل کرنی ہے دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کر کے اس کو تقریباً آدھے گھٹے کے لیے رکھ دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن تکہ بوٹی بنانے میں بہت آسان ہے جو کہ طوے پر تیار کریں گے ہم اور بہت لذیذ بنتی ہے آپ نے گھر میں اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کرنا ہے میں اس کو اچھی طرح مکس کر رہا ہوں مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو تقریباً آدھے گھٹے کے لیے رکھ دینا ہے میرینیٹ ہونے کے لیے اب اس میں شامل کرنا ہے لیون جوز بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا شامل کرنا ہے چلی ساوس چکن تبا بوٹی کی تیاری کے لیے جو میں نے مسالہ لگایا تھا الحمدللہ میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر کے رکھ دیا ہے اب کم از کم آدھا گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے میں رکھ رہا ہوں جی الحمدللہ تبا چکن کی تیاری کے لیے چکن کو میرینیٹ میں نے کر لیا ہے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں تبا کے اوپر گھی ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آل ڈالوں گا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال دیا ہے آل گرم ہو چکا ہے اب میں اس کی اوپر چکن ڈال کر اس کو پکاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو تبہ پر ڈال دیا ہے دس سے پندر منٹ تک اس کو میں پکاؤں گا اور الحمدللہ ملتا چکن توا بوٹی آپ کے لئے میں تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی اس کو دس سے پندر منٹ تک پکانا ہے جب یہ بوٹی انگل جائیں تو آپ کا مزیدار چکن توا بوٹی تیار ہو جائے گا چکن توا بوٹی تیار کرتے ہیں تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور الحمدللہ ان کا کلر چینج ہو رہا ہے بوٹی ہوگا میلے فوٹیپ کے ناظرین سے میں انتماس کروں گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کے حصول کے لیے بیل آئیکان کے نوٹسکیشن پر کلک کریں الحمدللہ چکن توا بوٹی بہت مزیدار تیار ہو چکی ہے میں اب اسے ڈیش آؤٹ کروں گا امید کروں گا کہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی الحمدللہ چکن توا بوٹی بہت مزیدار بنی ہے کمال کی ریسپی تیار ہوئی ہے میں نے ڈیش آؤٹ کیا ہے اب میں تھوڑا سا لیمون کا راس اس کے اوپر چھڑکوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبس دنیا تھوڑا سا اس کے اوپر لگاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا چلی ساس ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج کی ریسپی بہت کمال کی ریسپی بنی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کریں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائف ضرور کریں توا چکن بوٹی چیٹ پٹ تیار ہونے والی ریسپی ہے آپ اسے ایک دفعہ گھر میں ضرور تیار کر کے دیکھیں بہت آسان اور بہت کمال کی ریسپی بنی ہے ضرور ٹرائی کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں آپ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا